اللہ تعالیٰ بندے کو یقین دلانے کے لئے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ بندوں کو اللہ کی ذات پہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ فرما رہے ہیں تو فرمایا ہم ان قریب ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں بھی ان کو دکھائیں گے اور خود ان کے نفس کے اندر بھی جان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی باتیں ہی حق اور سچ کیا ان کے لئے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں یعنی ہدایت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بات بھی کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں بس جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی نہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہر وقت زبان سے بھی کہیں دل میں بھی سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں جو جو حرکتیں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں سوتے جاکتے اکتے بیٹھتے ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس سے بندے کو تقویہ حاصل ہو جاتا ہے خوفی خدا نصیب ہو جاتا ہے بندہ پھر غلط کام نہیں کرتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا بچہ دیکھے تو بندہ غلط حرکت نہیں کرتا حالانکہ بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن بدنامی کے ڈر سے بندہ پھر غلط کام نہیں کرتا اور اللہ تو سب کچھ ساری طاقت اس کے پاس ہے ان اللہ لکوی جن عزیز پیشک اللہ بڑا زبردست ہے وہ بڑا طاقتوار ہے اور زبردست ہے اس لئے اللہ کی ناراضگی سے دننا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے کہ مسجد کی بیعت بھی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے نماز میں سستی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے نماز میں سستی نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو ذکر میں تومی نہ کریں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کوئی گناہ نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو تو جو بندہ اللہ کی ناراضگی سے رکھتا ہے نا تو متقی بن رکھتا ہے جیسے بچے ہیں ماں باپ سے رکھتے ہیں استاد سے رکھتے ہیں کہ کوئی گھڑ پڑ نہ کرے مار پیٹے بھی اسی طرح جو اللہ والے ہیں ان کی نشانی ہے تو وہ اللہ سے رکھتے ہیں تو اللہ کی نفرمانی نہ ہوتے ہیں اللہ ناراض نہ ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں فارضان من اللہ اکبر اور اللہ کی علیہ السلام سے بڑے چیز ہوتی تو ہر وقت اللہ کی مرضی و منشاہ کو سامنے رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش جب ہم اللہ کو پورا راضی کر لیں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ہر قسم کی نفرمانی سے بٹیں تو یہ دماغ میں بٹھائیں میں نے ہر وقت اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ تو راضی کرنا ہے اللہ تو راضی کرنا ہے دعا میں یا اللہ میرے سے راضی ہو جائے میں تیرے سے راضی ہو گئے یا اللہ تو میرے سے راضی ہو جائے فردوان من اللہ ہے اور اللہ کے رضا سب سے بڑی چیز ہے واللہ سے دعا ہے حیدت اللہ ہمیں حصی ناراض کی شکرنے کی توفیق دیں اور اس در کے ذریعے اللہ ہمیں متقی پہیزگار بنا دیں وآلہ سب سے دعا ہمیں الحمدلہ حسین اللہ برات برات موسیقی